حضرت بہت اہم سوال سوشل میڈیا کا بہت زیادہ اہم کرونا وائرس کے حوالے سے آپ نے پچھلے جمعہ کے بیان میں جمعہ سسپینٹ کرنے کے حوالے سے تو بہت اچھی ہے آپ نے نصیت بھی فرما دی دنیا بھر کے مسلمانوں نے اپنے اس حرکت سے رجوع بھی کر لی جنہوں نے کرنی تھی اب یہ سوال آیا ہے کہ پاکستان میں مدرسے بند کرنے کا جو گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں کہ وہ مدرسے کیا ایسی وبائی حالات میں بند کر لینے چاہیے کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے اور پاکستان میں کچھ 49 کے قریب کیسز کنفرم بھی ہو چکے ہیں تو ایسے حالات میں شریعت ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے پاکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہاں اکابر نے فیصلہ کر دیا اور وفاقل و مدارس کے انتظامیہ نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ مدارس کے طلبہ کو چھٹی دے دی ہے تو اس پہ ہم کوئی تفسرہ کرنا میری تو مجال نہیں ہے میں تو ایک طالب علم ہوں لیکن یہ جہاں ایک عالمگیر مسئلہ بن گیا ہے تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بھئی اس کے بارے میں کیا تجویز دی جا سکتی ہے تو بطور تجویز کے میں ضرور اپنے اکابر سے بھی درخواست کروں گا اور یہ حکومت وقت سے بھی درخواست کروں گا کہ مدارس کو بند کرنا اس کا حل نہیں تھا بلکہ مدارس کو جاری رہنا اس کا حل تھا مدارس کا آباد رہنا اس کا حل تھا کیونکہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت وقت تو یہ چیزیں یہ باریکیاں جانتی نہیں ایمان و یقین کے جو یہ منازل ہوتے ہیں اور رجوع اللہ اور انافت اللہ کے جو سلسلے ہوتے ہیں یہ حکومتیں تو کم ہی جانتی ہیں لیکن جو اکابر ہیں وہ تو اس سے واقف ہیں تو میرا مشہہ یہ ہوتا کہ اکابرین امت جائیں وہ حکومت وقت سے ملتے پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات کرتے اور اس کو یہ کہتے کہ آپ مدارس کو یوں بند نہ کروائیں مدارس کے اندر ہم محبوس ہو کے رہتے ہیں اور مدارس میں رہے کہ انافت اللہ کریں گے مسجد میں اتقاب بیٹھیں گے اور اپنے ذکر و اذکار کریں گے اور خدا کو پکاریں گے گگڑائیں گے تو مدرسے میں بیٹھ کے اللہ سے کیوں کہ یہ ایک ایسی عالمگیر آفت بن گئی ہے کہ یہ اللہ سے رجوع کے بغیر جانے والی نہیں ہے اس لئے میں یہ ضرور تجویز دیتا کہ حکومت وقت کو ہمارے اکابر قائل کرتے بجائے اس کے کہ ان کے حکم نامے پہ جھٹ پر مدرسے بھی بند کر دی ہے اور یہ اعلان کر دیا کہ مسجدوں کے اندر بھی آپ جلدی جلدی دو رکعت پڑھ کے نکل جائیں بھئی آپ مسجدوں کو آباد کروائیں کہو جی لوگ مسجد میں آجوا بھئی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ تو یہی تھا ایسی کوئی آفات آتی ہیں تو آپ تو فورا مسجد کے تک دوڑتے تھے سیدوں میں گرتے تھے دو داگہ نماز حاجت کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے تو اکابرین امت تو یہ سبق دیتے کہ بھی مسجدوں کو آباد کرو آپ جمعہ میں آپ صلاح تو تسبیح کے ٹائم آجوا چارس میں سب صلاح تسبیحوں میں کھڑے ہو جاؤ اور پھر جمعہ جم کر جمعہ کے نماز پڑھو سیدوں میں گرو اور جمعہ کے بعد خطبوں کے اندر خوب دبا دبا کے خوب دعائیں کرو بجائے اس کے کہ آپ نے آڈ را دیا لوگوں کو کہ جلدی سے آپ وضوح کر کے وضوح بھی گھر سے کر کے آو اور جلدی سے دورکات پڑھو اور جلدی گھر چلے جاؤ پھر یہ ہمارے گھر کونسا جو ہے وہ جنت کے معمون سامان ہیں ہمارے گھر تو گھر اور بازار تو اس سے زیادہ فتنیں ہیں مسجدیں پھر بھی پاکیز اور پاک ہیں اس لئے مجھے تو اس پر تاجب ہوا لہذا یہی میری تجویز تھی کہ حکومت ہے وہ تو مدرسوں کو آباد کرے اور پھر دوسری بات کہ اکابرین امت ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ بخاری شریف کا جو ختم ہے ایک ایسی دولت ہے کہ بارہ چودہ صدیوں سے امت اس کا تجربہ کرتی آ رہی ہے کہ جب ایسی کوئی آفات آئیں تو انہوں نے بخاری شریف کا ختم کیا چنانچہ جو فقہ ماوران نارب فقہ بخارہ یہ اس کی تلاوتیں بخاری شریف کی کرتے ہیں تو ختم بخاری شریف ہوتا تھا تو ایسی جو آفتیں ساری کے سارے ٹل جاتی تھی تاریخ بری پڑی ہے تو اکابرین امت کو چاہیے تھا کہ مدار اس کے اندر بخاری شریف کے ختم شروع کرا دیں حکومت وقت کو کہتے ہیں جا آپ ہمیں یہ عزیزیں ہمارے مدرسے کے اندر مابوس رہیں گے علماء کو لائن میں بٹھا دیں تو ایک ایک مدرسے کے اندر روز بخاری شریف کا ختم ہو تو ہزاروں مدرسے ہیں اگر ہزاروں بیناو پانچ سو مدرسوں میں اگر پانچ سو بخاری شریف روز ختم ہو رہی ہو تو یہ کہتا ہے کہ وہ عالم غیب میں حلچل مجھ جائے گی خدا کی رحمت میں جلال آ جائے گا یہ کرونا وارث کی حیثیت کیا ہے لیکن مجھے حیرانی ہے کہ بخاری شریف کے ختم کے فضائل تو ہم جو ہے ختم بخاری شریف کے درست پر خوب بیان کرتے ہیں لیکن جب وقت آتا ہے تو اس پر عمل کوئی بھی نہیں کرتے یہ تو عمل کا وقت تھا میں تو یہاں امریکہ کے اندر لوگ رون رہا تھا یار یہاں مل جائے تو میں یہاں شروع کرا دوں لیکن یہاں تو اس طرح علماء اتنے ملتے نہیں نہ اتنے طلبہ پاکستان تو بھرا پڑا ہے تو اکابر سے درخواست میں یہ کرتا کہ آپ مدرسے بند نہ کریں بلکہ بخاری شریف کے ختم شروع کروائیں پھر دیکھیں اس کی برکات اور اس کے لیکن حیرانی ہے کہ کتنے ایسے مواقع اور آفات آتی ہیں لیکن کبھی بھی اس پر توجہ نہیں کی جاتی اور جب حکومت نے کہہ دیا بند کر دیا بھر حکومت کو آپ سمجھائیں حکومت کو یہ روحانیت کے میدان انابت اللہ رجوع اللہ کیا ہوتا حکومت کو کیا خبر یادہ اکابر کو چاہیے تھا ان سے ملاقات کر کے حکومت کو سمجھاتے کہ نہیں بھی ہم مدرسوں میں یہ کریں گے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مدرسوں سے چھٹی گھر دی طلبہ کی چھٹی گھر کی گھروں میں چلے گئے وہ کونس کا ایسے محفوظ مقام میں چلے گئے وہ بیچارے تو اور خطرے کی جگہوں پہ چلے گئے اب کراچی کے مسئلے بند ہو گئے کوئی بیچارہ ریل گاڑی پہ بیٹھ کے کوہار جائے گا کوئی چار سدہ جائے گا کوئی مردان جائے گا کوئی پنجاب جائے گا کوئی ملتان کوئی ساتھگاوات انہی گاڑیوں میں تو جو بیچارے مدرسے میں محفوظ تھے وہ گاڑیوں اور بازاروں میں لگوا لیں گے اگر کرونا باری سے لگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے جھٹ سے فیصلہ کر دیا بہرحب آپ ادرات مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں لیکن ان کو بجائے سیف جگہ پہ بیٹھے تھے آپ نے کوئی مدرسوں سے باہر نکال دیا وہ باہر نکل تو بیچارے وہ پتہ ہیں کون کس دہات چک میں جائے گا کوئی کہاں جائیں گے تو اب پھر کون سا پورا ملک سیف ہے مدرسے خطرے میں ملک سیف ہے ملک پورا خطرے میں مدرسہ پھر بھی سیف ہے اس لئے مدرسوں کے اندر طلبہ کو رکھا جاتا وہاں خدم مخالشی کے خدم کیا جاتے وہاں بہت سے طلبہ کو اعتقاب بٹھا دیا جاتا وہ خدا کے آگے گے گی رہتے یہ پیغام میں نے اپنے جمعے کو خطبے میں دیا تھا کہ بھئی آپ جمعے کے نمازیں ختم کر رہے ہیں مختصر کرنے کے بجائے آپ اس کو لمبا کریں آپ تو مسجد نہیں اب سلات و تصویح چارس کے وقت آجائے مسجدوں میں سلات تصویحوں میں کھڑے ہو جائے کیونکہ ہمارے گھروں گھروں میں کس نے عبادتیں کرنی ہیں یہ کہنا کہ گھر میں پڑھنا ہے گھر میں کس نے پڑھنا ہمارے گھر تو گھر نہیں ہے سینما گھر ہیں سینما گھر میں کس نے کونسی عبادت کرنی تو اس لئے جوہاں کابر کو چاہیے کہ مسجدوں کو عبادت کرواتے وہ مدارس کو عبادت کراتے ختم کرتے کیونکہ ہمارا ایمان یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عمر کے بار منشاہ کے بار کچھ نہیں ہوتا اور ظاہری تدبیر حفاظت کے ہم کرنا ہے اور اہل ایمان کے لئے سب سے بڑی حفاظت کی تدبیر جائے مدرسے اور مسجد کے عبادت کرنا وہیں بیٹھنا اور خدا کے آگے گڑانا سب سے بڑی حفاظت کی تدبیر تھی ابھی بھی میری درخواست ہے حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ مدارس دینیا کو کہیں کہ وہ ختم بخاری شریف کے ختم کروائیں خاص بھی عمران خان صاحب پرائم منشٹر جو روحانیت کی دنیا کو پہچانتے بھی ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ مدرسے والوں کو کہیں آپ ختم بخاری شریف کے ختم کروائیں اور جب وہ جو درباروں پہ جو جو بیٹھے ہیں اللہ والے انہیں کہہ جی آپ یہاں بیٹھ کے جی ان اولیاء کاملین کے صدقے تقویل سے دعائیں شروع کر دیں تو ان چیزوں کا احتمام کروائیں باقی یہ ظاہری چیزیں ظاہری چیزیں چائنہ کے پاس سب سے زیادہ تھی جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے یہ ظاہری چیزیں ان چیزوں سے بچانے والی نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی عمر ہی بچائے گا اور پھر خدا نہ خاص تھا میں نے یہ بات کہی کہ اگر کسی کوئی مسجد کے اندر یہ چیز لگ بھی گئی اور وہ مر بھی گیا تو شہید ہوگا شہید سے بڑھ کے اور کیا مرنا تو سب یہ سارا کچھ ہم جو زندگی میں سامان مرنے کے لئے تو کر رہے ہیں تو اگر کوئی شہید ہو گیا تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے شہید ہو گیا اور یہ بات تیہ ہے یہ ہمارا ایمان ہے وقت سے پہلے کسی نے مرنا نہیں وقت سے پہلے کسی نے مرنا نہیں اور وقت کے بعد تک کسی نے جینا نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ آپ بالکل دو منٹ میں سلام نہ کریں مسافہ نہ کریں یہ نہ کریں گلے نہ ملے تو بھئی میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بھی زندگی ہے ان کی سنتوں میں ہی زندگی ہے ان کے عصوہ ہی کے اندر حیات ہے اسی کے اندر حفاظت ہے ان کو پورے ایمان و یقین پیدا کریں امت کے اندر اس ایمان و یقین کے اسی کو اڈاپٹ کریں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے سب کو بچاتے ہیں اور کیسے آفتیں دور ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین بہت شکریہ حضرت آپ نے ماشاءاللہ بہت لوگ کی الجھنے اس میں آپ نے صاف کر دی اور یہ واقعی بہت ہی آئی اوپنر جیسے کہ ہمیشہ کہتے بھی ہیں کہ آئی اوپنر ہے مدارس والوں کے لئے بھی موسیقی